ہوا ہے کہ وقیل کو ملنے کی جاتا ہے میں نے آپ مجھے آپ سے کوئی ذاتی ایلیجینس یا شرپن نہیں چاہیے آپ آئین پہ عمل کریں اور یہ بڑی تیادتی ہے کہ ایک شخص ہے جس کو ناجائز پرکے سے کرتار کیا گیا اور ملنے نہ دیا جائے میں اس وقت موجود ہوں یہ جو جس فسیلٹی کے اندر رکھا گیا ہے علی امین گنڈاپور کو اور یہ گیٹ کھلا ہوا تھا یہاں سے لوگ آ جا رہے تھے گاڑیاں کھڑی تھی پہلے کہا گیا ہسپیٹل دیکھے آ رہے ہیں وہاں ہم گئے اور یہاں جب میں پہنچا تو انہوں نے فوراں دروازے بند کیے اور پھر کہا کہ ہمیں قوم پالا نے کہا کہ بابا روحان کو نہ ملنے دیا جائے اور وہ اس میں بیلڈنگ میں ان کو قیف کیا گیا ان کو اغوا کیا گیا تھا میں دو باتیں آپ کے لئے میڈیا کے لئے میں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھے حکومت اور یہ یاد رکھے سارا نظام اور ایجاد رکھے جہاں جو اس وقت آئین کے آرٹیکل دس کی خلاف وزی کر رہے ہیں کہ وہ تیل نہیں مل سکتے پہلی بات یہ ہے کہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے وہ منع ہے کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر پاکستان نے پاکستان سگنیٹری ہے مختلف انٹرنیشنل کانونٹس کا اور مختلف انٹرنیشنل جو معایدے ہوئے ہیں تو اس لئے اگر کسی نے ہاتھ بھی اس کو لگایا تو اس کو ہم انٹرنیشنل کوٹ میں بھی اٹھائیں گے انٹرنیشنل فورم پہ بھی اٹھائیں گے اور اس کو ہم اقوام متحدہ میں بھی اٹھائیں گے اور اس کو ہم عالمی صدا پہ اٹھائیں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ یہ گرفتاری جو کہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے اور جس عدالت کا یہ پرچہ ہے اس نے کوئی وارنٹ نہیں جاری کیا یہ اسلامات کی جو انٹی ٹیرزم کوٹ ہے وہ انصداد دہشت کر دی کہ عدالت اس کا کوئی وارنٹ نہیں ہے تو یہ اگرہ ہے سیدھا سیدھا